یادی کسانوں کے ہیتھ 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 ہیت سب کو پتا ہے کہ GDP مائنس میں گئی ہوئی تھی لیکن کچھ ویپاریوں کو لگا کہ ابھی کرسی پلس 4 پرتیسط میں ہے پلس 4.20 آپ پتا کر سکتے ہو وہاں کڑوں کو دیکھ سکتے ہو تو انہوں نے اپنے آقاوں سے کہا کرسی تو ایک ایسا سودا ہے جو کبھی گھاٹے کا سودا کوئی نہیں سکتا اس لئے ایسے بل کو نکال دیئے جس سے ہمیں بھی فائدہ آئے دا کسان اپنے فصلوں کو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے ارے پہلے بھی بیٹھ سکتا تھا ایک پردیس میں تو پہلے بھی بیٹھ سکتا تھا لیکن یہ منڈیوں میں بڑے بڑے دیوپتیوں کو لالاو کو الگ الگ دکانے لگانے پڑتی تھی ان کے لائسنس رکھنے پڑتے تھے کبھی 4% کبھی 6% ٹیکس دینا پڑتا تھا اب اس بل کے اکورڈنگ کیا ہوگا کہ ایک ہی دیوپتی اپنے الگ الگ ایجینیٹر کو چھوڑ دے گا اور وہی جو ہے نہ اس کو ٹیکس دینا ہے نہ اس کو الگ الگ دکان لگانے نہیں ہے جو مرجی ہوگی ایم ایس پی کو تیہ نہیں کیا گیا ہے اسی کیا دھار پہ وہ فصلوں کے دام تیہ کرے گا کونٹریکٹنگ فارمن کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کسانوں کے لئے فائدے مند نہیں ہے یہ سب بڑے بڑے ادیوپتیوں کے لئے یہ ہی بنایا گیا کانگا یا دی کسانوں کے فائدے کے لئے ہوتا تو کسان کیوں جاتے سرکو پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ویسٹ ایوپی سائٹ کے لوگ ہیں کچھ دیس کے الگ الگ قصوں کے لوگ ہیں کسان تو اپنے کھیتوں میں ہیں جو وہاں گئے ہوئے ہیں وہ تو کسان ہے ہی نہیں جروری نہیں ہے کہ جو لوگ گھر پہ ہیں وہ کسانوں کا سمرتھن نہیں کر رہے ہیں یا جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں کہ وہی کسان ہیں کسان آندولن میں کسانوں کو ان لوگوں سے بچنا ہوگا جو کسانوں کے نام پر راجنیتی کرنا چاہتے ہیں لیکن کسان اپنے حق کے لئے گئے ہوئے ہیں نہ کی راجنیتی کرنے کے لئے ہیں وہاں پر اسی اسی سال کے بجرگ بھی گئے ہوئے ہیں ان کو کیا جو رہت ہے وہاں پر جانے کی کیا ان کو چناؤ گڑنے ہیں وہ گئے ہیں اپنی فصل کے لئے اپنی آنے والی نسل کے لئے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کسان تو آتنکوادی ہیں چلو یہ اگر انہی کی بات بان لی جائیں کہ کسان آتنکوادی ہیں جو آندولن کر رہے ہیں وہ آتنکوادی ہیں تو کیوں سرکار کے بار بار بنائیں دے کہتے ہیں کہ بیچ کا راستہ نکالو تین تاریک میں آ جاؤ پانچ تاریک میں آ جاؤ اگلی بیٹھے بلالو کیوں کر رہے ہیں آتنکوادی وہ سمرسن سرکار آپ تو سمجھئے یہ سب آئی ٹی سیلز کا کمال ہے آج کے ٹائم میں سرکاریں وکاس کے ساتھ ساتھ اپنا پیسہ آئی ٹی سیلز پر بھی خرچ کر رہی ہیں آپ کسانوں کے حق کے لئے بولیے جو مین مددہ ہے اس کے لئے بولیے سوسل میڈیا پر دیکھو اگدم سے کتنے تلچکتوں کی اگدم سے پوسٹ آتی ہیں ارے یہ تو غلط ہے ارے آپ تو دیش دروئی ہو یہ سب آئی ٹی سیلز کا کمال ہے اپنے اپنے ایجانٹ چھوٹ رکھے ہوں وہ لوگوں کو ہندو مسلم ہندوستان پاکستان چین ان سب مددوں سے بھارے نہیں آنے دیتے اپنے حق کے لئے کہاں سے بولو گے اسکولوں میں دلیا چلتے ہیں سکسان نہیں کہاں سے اٹھائے گا آواز کی ساتھ اور کہاں سے اٹھائے گا سکسیپ انسان گگل سے ٹیکنولوجی ڈاؤن آوڈ ہو سکتی ہے بڑے بڑے سلوگنز کو ڈاؤن آوڈ کر سکتے ہو لیکن گگل سے روٹی ڈاؤن آوڈ نہیں ہوگی روٹی کسان ہی دے گا آپ کو کسان کو کھیت میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اپنے گھر نہیں آتا وہ ہی مٹی لگا لیتا ہے اب کسان دلی تک جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گھاو بہت گیر ہے جو لوگ کسان کو آتنکوادی بتا رہے ہیں اراج اکتہ تو بتا رہے ہیں اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ کسان انہیں استیتی کو سنبھالا نہیں ہے استیتی کو بگاڑ دیا ہے اور استیرتہ پیدا کیے یہ وہی کسان ہیں جنہوں نے کرونا جیسی بینکر مارماری کے سمیہ میں دیش میں استیرتہ پیدا کی تھی تو وہ ایستیرتہ کی حالات کیسے پیدا کر سکتے ہیں سرکار کو یہ نہیں بھولنا چاہیے وہاں بیٹھایا کاؤں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ دلی ان کی نہیں ہے ادھیاس کو بڑھو سن انیس سو میں انگریجو نے الکتہ سے دلی کو راجتانی بنایا تھا ہریانہ پنجاب اور یوپیہ کچھ چھیتر کو لیز پر لے کر وہ بھی 110 سالوں کے لیے جس کا سمیں 2010 میں ختم ہو چکا ہے تو دلی میں تو ابھی مالک گئے ہوئے ہیں اٹھو چو کدھارو سیوا کرو مالکوں کی کبھی کسانوں کو آتنکوادی بتاتے ہو کبھی خالستانی بتاتے ہو سماج کے پرستشتھت لوگ بھی کسانوں کے ساتھ ان کا سہیوگ کر رہے ہیں ان کے سمرتھن میں گئے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کچھ سماج کے بودھی بھرشتھ لوگ جو خود کسان پودھ رہے ہیں وہ کسانوں کو سمجھتھن نہیں کر رہے ہیں کسانوں کو آتنکوادی بتاتے ہیں ان کی سوچ پر دیا آتی ہے کہ دلی میں گیا ہوا دادا یا پتہ تو لاتھی کھا رہا ہے اور دوسری طرف وہی بیٹا اس لاتھی کا یوانیتہ وڑا گھوم رہا ہے کسان تو بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں کوٹ پینٹ پینٹ کے جا رہے ہیں کسان اگر کوٹ پینٹ ڈیزرڈ نہیں کرتا تو یہی سمجھ لیے جیے گے کہ بھراتیوں کے روپے جا رہے ہیں بھراتی تو کوٹ پینٹ پینٹ سکتے ہیں نا اور ہمارے ہاں پر ریواج ہے کہ بھراتیوں کو کچھ نہ کچھ اپار دیا جاتا ہے یا دی کرسی کے تین اردیا دیسوں کو واپس نہیں کر سکتے تو اپار کے روپ میں ان تین اردیا دیسوں کے اوپر ایک اور اردیا دیسے لگا دیجئے جس میں ایم ایس پی کو لاغ اکھیا کیا ہے بات ہی ختم ہو جائے گی ہریانہ کے اکھیا منتری کھٹر کو تو سر مانی چیئے دو مہینے پہلے تو وہ جولی فلا کر رہی کہ کلو دانے مانگ رہا تھا کسانوں سے اور آج کسانوں کو کیا دیا آسو گیس کے گولے وارٹر کے اندر کی بوچھا یہ مت مدلو یدی کسان دیس کا پیٹ بھر سکتا ہے اس دیس کو کھلا سکتا ہے تو دیس کو ہلا بھی سکتا ہے یدی سمرتھن نہیں کر سکتے تو ویرود بھی مت کیجئے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سرکار تو اتنی اچھی ہے کہ گریبوں کو فریراسن دے رہی ہے کسان کو چھے جار روپے پرتی ورس دے رہی ہے چھے جار روپے پرتی ورس کا کس کو ہوائیہ دے رہے ہو پانسو روپے مہینے کا ہوتا ہے چھے جار روپے کے حساب سے ایک کسان کے گھر میں یا تھی سامانی روپ سے چار ویکتی بھی ہیں تو چار روپے پرتی دن کہتے ہیں اس سے زیادہ تو ایک انسان اگر کچھ سامان خریدنے جائے نا اس کا ٹیکس دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے چھے جار روپے دے رہے ہیں فریراسن دے رہے ہیں تو کیا انسان ٹیکس نہیں دیتا اس سرکار کو اس لیے چونہ دیا تھا کیونکہ کانگریس مجدود اور کسانوں کی سمجھیاں کو اچھے سے نہیں حل کر پائی تھی اس کا سمجھان نہیں نکال پائی تھی جب بھی انہیں کہ پچھلی سرکار نہیں کر پائی تو یہ والی سرکار بھی جو ہے کسانوں کی دیانی اوستہ رکھے گی سوی دھان کی بات کی جاتی ہے کوئی کہتا ہے کہ کسان تو ہے ہی نہیں وہ وہ تو بہت بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہے ہیں وہ تو جو ہے چھے چھے کبڑے پہن کے جا رہے ہیں ہمارے ماننے پردان منتری جی نریندر مو دی جی یدی وہ چائے بیچ کر پردان منتری بن سکتے ہیں تو گیک کسان بڑی گاڑیوں میں نہیں گھوم سکتا حد ہوتی ہے مہتہ کی بھی کچھ لوگ تو کسان کو کسان ماننے کی لئے تھی آگے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی بھی کم سے کم جو ویرود کر رہے ہیں ان کے لئے ہے یہ بات جو ویرود کر رہے ہیں ان میں سے کم سے کم سکسٹی پرسنٹ لوگ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کسی کے جو تین اجادیس ہیں وہ ہے کیا کسی لئے ہیں کیوں ان کا ویرود کیا جا رہا ہے بس وہی بات ہے نہیں نہیں یہ تو بہت اچھی سرکار ہے کسان تو وہاں پہ گئے ہوئی نہیں جو کسان ہیں وہ تو اپنے گھروں میں ہیں ارے بارات ہی گئی ہوئی ہے تو بارات میں سب لوگ نہیں جاتے کچھ لوگ گھر پر انتجار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بندو آئیں گے یا تو تین اجادیسوں کو واپس کرا کے آئیں گے یا پھر ان کے اوپر اوپھار کے روپ میں ایک اور اجادیس لاغو کرا کے آئیں گے یدی اب بھی کسان پتر کی تھوڑی بہت آپ کے مل میں عجت بچی ہے آپ کسان پتر ہو تو جاگ جائیں گے کسانوں کو سمرتن کیجئے اور کسانوں کو حق کے لیے آگے آئیں گے کسانوں کی کوئی آئی ٹی سیل نہیں ہے آپ کوئی کسان کا سمرتن کرنا ہوگا کونٹریکٹنگ فارمنگ کا حوالہ دے کر جو تین اجادیسوں میں تھرڑ والے اسٹیپس کو لاغو کیا گیا ہے وہ فصلوں کے نیجی کرن کے روپ میں نہیں ہوا ہے فصلوں کے نام تک چینج ہوں گے جو کسان کے کھیت میں بھٹا ہے وہ جیسے ابھی کے ٹائم میں مول میں جا کر پاپکون بن جاتے ہیں یہ میں ایک دیسی بھاسم بتا رہا ہوں یہی سب ہونے والا ہے دلی والے ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ کسان ہوتا کیا ہے بس ایک ٹائم پر تو کسان یاد آتا ہے کہ کسانوں نے تو اپنے کھیت میں گننے کی پکتی جلا دی اپنی پرالی جلا دی تو ہمیں ساس نہیں آ رہے اب اپنے کسان گئے ہوئے ہیں یادی انہوں نے اپنے خوکے کی گھڑ گھڑ ہٹ بھی گھڑ گھڑا دی تو آدھی دلی میں دھوہ ہی دھوہ دکھے گا مالک گئے ہوئے ہیں دلی گئے کسانوں کا سمرتن کیجئے سمرتن نہیں کر سکتے تو ویروت جونت کیجئے جائے جوان جائے کسان جائے جوستان مالک گئے ہوگا کسانوں کا سمرر